اللہ ہوں میں بنگلور سے ہوں بیوی پانچ سال قبل فوت ہو گئی چار بچے سسران کے پاس ہیں میں غریب آدمی ہوں دوستہ اب آپ دوسری شادی کا کہتے ہیں لیکن غریب بھی شادی کر سکتے ہیں امانہ تو نہیں ہے بلکہ غریبی کو مٹانے کا ذریعہ ہی شادی ہے دوسری شادی کرو بتائیو اس کی وجہ سے اللہ عزقان سلمان ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے باہر اچھا کرتے ہیں اگر بچے کنٹرول نہیں ہوتے تو پھر یہ نہیں ہے کہ جو وہ کہتے جائیں لگاتے جائیں آج ٹی وی لگاؤ گے کل کیبل لگاؤ گے پھر ڈیش لگاؤ گے پھر بے حیائی کارڈا بن جائے گا ہمارے محلے کے ہمسائے روز مدہ کی چیزیں لے جاتے ہیں واپس کرنے میں پس پیش کرتے ہیں تو نہ دیں ان کو بس یا دیتے ہیں تو بس یہی نیت کریں گے واپس ہی نہیں ہماری داگے میں لوگ ان دیر کو زندہ پکڑ کے مالتے ہیں شکار کردیں ٹھیک ہے ایسے خبیش کو مالتا ہی چاہیے پیار تو نہیں کردے وہ بھی مالتے ہیں میرا بیٹا پیدا ہوا چالیس دن ہو گئے پہلے کچھ دن پانی اور خون آتا رہا پھر بند ہو گیا جب خون بند ہو جائے چاہے دو دن کے بعد بھی عورت پاک ہو جائے چالیس دن کا مسئلہ بھی لوگوں نے گھڑا ہوا ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے آ رہا ہے پھر چالیس دن تک دیکھیں گے لیکن اگر خون دو دن کے بعد بھی بند ہو جائے چار دن کے بعد بھی بند ہو جائے عورت پاک ہو جائے بات پڑے گا میرا بیٹا پانچ وقت نماز پڑھتا تھا اب نماز چھوڑ گیا بری صحبت میں آگیا ہوگا اللہ اس کو اچھی صحبت میں لائے اس کے لئے دو رکعہ نماز پڑھ کے اور صورت اخلاص ایک تصویر پڑھ کے دعا کیا کرو بیوی اور شوہر میں نرائی رہتی ہے میرا شوہر بہت غصے والا ہے اللہ ہدایت دے اس کے لئے یا مانعو یا مانعو یا مانعو اللہ کا نام ہے یہ ستر دفعہ پڑھ کے دم کیا کریں اور کھانے پہ دم کر کے بھی کھلایا ہے ایک آدمی بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دیتا ہے دینی نہیں دیتا اللہ ہدایت دے کم سے کم دینی تعلیم اتنا تو دے دو اس کو پتا لگے کہ اللہ حضور کیا ہے میں جب حمل ہوتا ہے لڑکا پیدا ہو تو مر جاتا ہے لڑکی ہوتی ہے تو پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی مرضی ہے اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے اللہ کا نظام میرے بھائی کو قطرے آتے ہیں تار کی شکل میں بلکل نماز پڑھ سکتا ہے کوئی غصر واجب ہر نماز کے لیے سنجا کریں انڈر ویئر رکھیں یا آج کر تو باقی تھا ٹیوب ملتی ہیں آگے ٹیوب لگا لیں گھر قبر کے قریب ہے لیکن جو مسجد قبر کے اس پار ہے کیا قبر کے اندر سے مسجد جا سکتے ہیں قبر کے اوپر سے راستہ ہے تو جا سکتے ہیں بارہ اگر راستہ ہے تو جا سکتے ہیں زمزم کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں حضور پاک نے مختلف طریقوں سے نوازہ داری کی ہے بلکل باتیں ہیں وہ تو مستحبات میں فرق ہوتا ہے کبھی آپ نے ایسا کیا کہ فجر کی دو رکعات کی وجہ تین رکعات پڑی ہیں مغرب کی تین کی وجہ چار رکعات پڑی ہیں تو پھر کیسے فرق کیا ہے وہ تو کبھی آمین کہا کبھی نہیں کہا کبھی رفیدین کیا کبھی نہیں کیا وہ تو فروعات ہیں چار اماموں میں کسی ایک کی پہلوی ضروری ہے بلکل ایک کی ضروری ہے اگر دو کشتیوں پہ پاؤں رکھو گئے انشاءاللہ جلدی ڈوب جاؤں بیس سال ہو گئے آسابی کمدوری ہے میں بیوی کے ساتھ مباشر بھی نہیں کر سکتا تو کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کریں سارے علاج مولے وقی کے پاس ہوتے تھے میں اپنی شادی نہ کر لیتا اللہ کے مندلے کو عقل کی بات کرو آج کل میڈیکل ایس سینس بڑی ترقی کر گئی ہے بڑے بڑے حکیم بھی موجود ہے راج کرو ٹھیک ہو جاؤں حاجی پڑا اور گربانی کی طاقت نہیں کوئی بات نہیں اگر حاجی افراد ہے تو آپ پر حاج کی بکری واجبی نہیں اگر بچی بچہ بشاپ کریں اور اس کا بشاپ بدن کو تو وہی جگہ دھوڑا رہیں وہ سلکی ضرورت نہیں ہے وقف کا معنی ہوتا ہے کہ وہاں رکھ کے پھر آگلی آیت پڑھیں ہم صوفے کے رواج کے مطابق سندھی ٹوپی پہنتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سندھی ٹوپی تو آئیں نہیں اسلامی ٹوپی ہے کیونکہ سندھ باب الاسلام ہے اسی لئے آپ نے دیکھا سندھی ٹوپی میں آگے جگہ بنی ہوتے ہیں محراب کی اسی لئے کہ سدھے کی جگہ خالی یہ تو اسلامی ٹوپی ہے میرا بیٹا دل تعلیم میں کمزور ہے اس کو کہیں گے اللہ کے قرآن میں دعا ہے رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ یہ بات بات پڑھتا رہے مجھو ہو نہ ہو چلتے پھلتے ہاں اللہ کے نام ہے یا قوی یا مطین اگر سر پہ پڑھ کے دعا کرے تو اللہ حافظہ قوی کر دیتے ہیں مصفصے آتے ہیں اس کا کوئی علاج بھی دنیا میں لیکن آخری صورتیں پڑھ کے دم کر کے سینے میں پھیر دیا کریں اگر ایک عورت کو تین دن سے کم حید آتا ہو کوئی بات ہو یعنی اس کی کمد کم مدت تین دن ہے اس کو تین دن پورے کرنے پڑھیں گے چاہے حید دو دن آئے کیونکہ دو دن حید ہی ہوتا کم سے کم تین دن ہوتا لیکوریا کے لیے تو کوئی غصر کی دن ہوتا نہیں وضو کر کے نواز پڑھتی رہے